اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بلیچ کریم کس طرح بنای جاتی ہے گھر میں اور جو ہے باہر سے امرجنسی نوٹ پہ اگر آپ کو مگا کے اور فوراں بلیچ کرنی ہیں تو کس طرح کی جائے گی اور اس کی میجرمنٹ کیا ہوگی اور اس میں کتنا ایکسیلیٹر ڈلنا ہے اور کس طرح وہ بنائی جائے آج ویڈیو میں میں یہی بتانے والی ہوں اور یہ بلیچ کریم جو ہے میں نے لی تھی بہت ہی امرجنسی میں ویسے میں ویل سی سی یوز کرتی ہوں میں پھر کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ویل سی سی کا جو ہے ریویو دوں گی اور وہ بہت اچھی ہوتی ہے اس میں سے صرف دو تین چیزیں ہی نکلی تھی اور یہ کریم تھی اور اس کے ساتھ ایکسیلیٹر پاؤڈر تھا اور اس کے ساتھ جو ہے مطلب ایک چمچ دیا ہوا تھا ویسے ویل سی سی میں جو ہے پری اور پوسٹ ریمز ہوتی ہیں پہلے اور بعد میں لگانے کے لیے شاپ والے نے بولا تھا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے امرجنسی میں ان کے پاس اس ٹائم تھی نہیں تو انہوں نے مجھے جو ہے بول دیا کہ یہ بہت اچھی ہے ویل سی سی سے زیادہ اچھی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ویل سی سی بیسٹ ہے اور مجھے وہ زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں مگر اب یہ آگئی ہے تو اس کو یوز کرنا تو ہے خیر اگر عام کوئی بھی بلیچ کریم ہوتی ہے تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں شائنر اور سودنگ لوشن یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں یہ ویکس سٹرپس لے کر آئی تھی یہ بہت اچھی اور مطلب مجھے فائدہ دیا اس چیز نے یہ ایک جو پٹی ملی ہے مجھے دس روپے کی تھی اب آپ خود سوچیں دس روپے میں میرا پورا فیس ویکس ہو گیا بہت ہی آرام سے اور مجھے مطلب اتنا کوئی زیادہ وہ محنت نہیں کرنی پڑی خیر چلیں بلیچ بناتے ہیں بلیچ کے لیے ہمیں یہ سر سابان چاہیے ایک چھوٹا سا برش ہونا چاہیے آپ لوگ ان کے پاس اور صاف کرنے کے لیے ایک اسپانج ہونا چاہیے اور روز وارٹر یہ میں نے روز وارٹر رکھا ہوا ہے کیونکہ ویل سی سی میں آپ کے پاس جو دو کریم ہوتی ہیں ان کے پاس وہ ویسے ہی ڈال کے دے دیتے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں بڑھتی اب مجھے لگا اس میں ہوں گی وہ دونوں چیزیں تو اس میں وہ نہیں نکلی تو میں پھر لے نہیں سکی ہوں اور فیلحال میں یہ نارملی اس طرح ہی بنا رہی ہوں مگر آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں سوڈنگ لوشن اور شائنر یہ دونوں ڈالتے ہیں اس میں وہ مل جاتے ہیں آپ کو بہ آسانی مل جائیں گے ساشے میں مل جاتے ہیں وہ تو یہ ہو گیا یہ میں نے پورے فیس کے لیے بنائی ہے نیک پہ بیک سائیڈ اور ہاتھوں اور پیروں کے لیے بنانی بھی اس طرح چاہیے ورنہ بہت ہی بندہ عجیب لگتا ہے آپ کا مو تو گورا لگے اور آپ کے ہاتھ پاؤں کالے لگے بہت ہی عجیب لگتا ہے اور آپ بھی فل بنائیے ورنہ اس کا طریقہ یہ ہے اگر آپ فیس کی بنا رہے ہیں صرف تو آپ ایک چمچ جو بھی آپ کو پیکیزنگ میں چمچ اس کے ساتھ ملا ہے وہ ایک چمچ ڈالیں گے تو اس کا چوتھائی پاودر ڈالیں گے اسی چمچ کا چوتھا حصہ پاودر ڈالیں گے یہ طریقہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا روز وارٹر ایٹ کر لیجئے تو پھر یہ ریاکشن نہیں کرتی اور فورا جن کے چہرے خراب ہونے لگتے ہیں وہ نہیں ہوتا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے تاکہ اس کے ساتھ جو پاودر ہے اس کا اندر ایکسی لیٹر کے دانیں جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے مکس ہو جائیں فیس پہ ظاہر نہ ہو اور اس کو فورا لگانا ہے اس کو رکھنا نہیں ہے ٹیلے مود ہو لیں اس کے بعد اچھی طرح سے خوش کر لیں اس کے بعد یہ لگا لیں اور پندرہ منٹ بعد اتار دیں اللہ حافظ